اور بعض سیغیں ہیں استغفار کے اگر ان الفاظ اور ان سیغوں سے استغفار ہو تو اس کے اور فضیلت ہے اور اس کا کیا ہے پیارے نبی کو ایک دعا پڑھتے تھے بڑی پہری دعا ہے تیری اطاعت میں نے قبول کی ہے تجھے پہ ایمان رکھتا ہوں تجھے پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ اپنے ہر مسئلے کو لے کے میں تیری بنیاد پہ جھگڑتا ہوں وَلَيْا کَحَاکَمْتْ میرا ہر معاملہ تیرے ہی دربار میں لے کے آتا ہوں فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا قَرْتَ یہ دیکھو اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو بہت پہلے کر چکا ہوں اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو بعد میں کیا ہوں کہا وَمَا سُرَرْتُ وَمَا عَلَنْتْ اے اللہ کچھ گناہ میں نے علانی یا پبلک کے سامنے کیے ان کو بھی معاف کر دے اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو میں نے چھپ کر کیے ہیں ان کو بھی معاف کر دے اور پروردگارہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کرنے والا میں ہوں کر کے اب میں بھول چکا ہوں پر تجھے یاد ہیں وہ گناہ میرے میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے کیا پیارے الفاظ ہیں اور سب سے افضل سیغہ استغفار کا وہ ہے جسے احادیث میں سید الاستغفار کہا گیا ہے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عہدک ووعدک مستطعت آعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفلنی فانہو لا یغفر الدنوب الا انت بڑی پیاری دعا ہے کیا فضیلہ تھے اس کی پیارے نبی صبح میں پڑھتے تھے اور شام میں پڑھتے تھے صبح شام کے اذکار میں استغفار کا یسیغہ تھا اور اسی کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت پیارے نبی نے یہ بتائی کہ جو صبحوں میں یہ پڑھ لے شام تک مر جائے تو جنتی ہے اور جو شام میں پڑھ لے صبح تک مر جائے تو جنتی ہے یاد کرنا چاہیے میرے بھائی یہ سب دعا ہیں شیطان ایسا ذہن میں بات ڈال لمبی لمبی دعا ہیں کان سے یاد ہوں گی نہیں نہیں شروع میں دیکھ کر پڑھو آپ لکھ کے رکھ لو اپنے جیب میں دیکھ کے پڑھو آپ صرف پنرہ بیس دن دیکھ کے پڑھو دیکھو خود بخود یاد ہو جاتی خود بخود یاد ہو جاتی تو میرے بھائی یہ قرآن مجید کا کہ جو آخری صورت نازل ہوئی اس میں پیارے نبی کو دیا جانے والا آخری حکم ہے تسبیح حمد باری تعالیٰ اور استغفار ہمیں چاہیے کس طرح سے ہم ان دونوں اذکار کا احتمام کریں